بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اختراباس اسٹیٹ وان سکسٹی سکس کے پلیٹ فارم سے ناظرین فائنلی جو ایک بڑا انتظار تھا وہ انتظار کی گڑیاں ختم ہوئی اور فیصل ہیل نے اپنی جو بوکنگ ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے تو آج کی بڑی خبر یہی تھی تو ناظرین فیصل ہیل کی نئی بوکنگ لانچ ہو گئی ہے اور اس کی تفصیلات دینے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کے بعد بھی جتنی اپ ڈیٹس انفرمیشن آئیں گی انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں تو ناظرین ابھی آپ کو آپ کا زیادہ آج ٹائم نہیں لیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں صرف اور صرف جو فیصل ہیل کی بوکنگ ہے اس کے حوالے سے ہم بتائیں گے فیصل ہیلز نے پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا چودہ مرلا اور ایک نال کے پلوٹ لانچ کی ہیں اس میں جو ہے دو طرح کی آپشنز رکھی گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ انسٹالمنٹ پہ بھی اس کی آپشن ہے کہ آپ اس کو انسٹالمنٹ پہ بوک کر سکتے ہیں سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو لمسم پیمٹ پہ بھی جو ہے وہ بوک کر سکتے ہیں اور لمسم اگر پیمٹ پہ آپ اس کو بوک کرتے ہیں تو آپ کو ٹوئنٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا ٹوٹل پرائس کا جو ٹونٹی ون پرسنٹ مسال کے طور پہ جو پانچ ملے کا پلات ہے اس کی پرائس جو ہے وہ چھپن لاکھ اسی ہزار پیار رکھی ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کی ریجسٹریشن فی جو ہے وہ پندرہ ہزار ہے تو اس کی ٹوٹل پرائس جو بنی وہ چھپن لاکھ پچانویں ہزار ہے اگر اس کو ہم لم سم پیمٹ پے بک کرتے ہیں تو اس کا ٹوٹل پرسنٹ جو ہے وہ اس کی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گی اور صرف پنتالیس لاکھ رپے اس کا جو ہے کمپنی کو ہم پے کریں گے پے آرڈر کی صورت میں اور پلات جو ہے وہ ہمارے نام ہو جائے گا اور سیکنڈلی اس کی جو پریورٹی اور اس کا سب سے بڑا بینفیٹ ہوگا کہ جتنے بھی جو لم سم پیمنٹ پے پلات بک ہوں گے وہ ان کی جو بیلٹنگ ہوگی اس کے فرسٹ فیز میں فرسٹ فیز کا مطلب کہ جتنے بھی کیٹیگری پلات ہیں ان میں ان کی جو ہے وہ انٹری ہوگی اور یہ کیٹیگری ایلوٹمنٹ ہوگی ایک تو لم سم پیمنٹ کا یہ ہے اور سیکنڈ آپشن جو ہے وہ ہے اس کی انسٹالمنٹ کے اوپر انسٹالمنٹ کے اوپر اگر ہم اس کو بک کرتے ہیں تو اس کی ڈان پیمنٹ جو ہے وہ آٹھ لاکھ پچانوے ہزار ہے پانچ مرلے کی اور باقی جو ہے اس کی کوارٹرلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ تین لاکھ کی ایچ کوارٹر ہوا کرے گی تو ٹوٹل آپ کو جو ہے وہ اچھپن لاکھ پچانوے ہزار پے کرنا پڑے گا اسی طرح ناظرین اگر ہم تیس آٹھ کی بات کریں جو کہ آٹھ مرلہ کا سائز ہے اس کی ٹوٹل جو پرائس رکھے گئی ہے وہ اناسی لاکھ ستر ہزار پے رکھے گئی ہے پندرہ ہزار اسی طرح ریجیشن فیز ہے تو یہ اناسی لاکھ پچاسی ہزار پے اس کی ٹوٹل پرائس بن گی اور اس کو اگر ہم ڈان پیمنٹ پے بک کرتے ہیں تو یہ دس لاکھ پچیس ہزار پے ابھی ڈان پیمنٹ ہم دیں گے اور چار لاکھ پینتیس ہزار پے اس کی جو ہے وہ کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہوگی اسی طرح ناظرین اگر ہم اس کو لمس ہم پیمنٹ پے بک کرتے ہیں آٹھ مرلہ کو پلات کو تو اکیس پرسنٹ ہمیں ڈسکونڈ ملے گا اور ٹوٹل جو ہے وہ تریسٹھ لاکھ دس ہزار پے کی جو ہمیں ابھی پیمنٹ دینی پڑے گی اور یہ ٹوٹل پلات کی جو قیمت ادا ہو جائے گی اور یہ کیٹیگری جو پلات ہیں ان کی لسٹ میں چلا جائے گا اگر ہم بات کریں پینتیس ستر جو دس مرلہ سائز ہے اس کی ٹوٹل پرائس جو رکھی گئی ہے وہ ایک کروڑ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار پیا ہے اور اگر اس کو ہم ڈان پیمنٹ پے بک کرتے ہیں تو وہ بارہ لاکھ پچانویں ہزار پیا اس کی ڈان پیمنٹ ہے اور پانچ لاکھ اسی ہزار پیا جو ہے وہ اس کی کوارٹرل انسٹالمنٹ ہوگی اسی طرح اگر ہم اس کو لم سم پیمنٹ پے بک کرتے ہیں تو یہ تریاسی لاکھ پچاس ہزار پے میں لم سم میں یہ بک ہوگا اور کیٹیگری لسٹ میں چلا جائے گا اگر ہم بات کریں چالی اسی جو چودہ مرلہ سائز ہے اس کی جو ٹوٹل پرائس رکھے گئی ہے کمپنی کی طرف سے وہ ایک کروڑ چونتیس لاکھ ساٹھ ہزار پیا ہے اور اگر اس کو ہم ڈان پیمنٹ پے بک کرتے ہیں تو پندرہ لاکھ پچپن ہزار پیا اس کی ڈان پیمنٹ ہے اور سات لاکھ پنتالیس ہزار پیا اس کی کوارٹرل انسٹالمنٹ ہوگی اسی طرح اگر ہم اس کو لم سم پے بک کرتے ہیں تو یہ جو اس کی ٹوٹل پرائس ابھی ہمیں دینی پڑے گی وہ ایک کروڑ چھ لاکھ چالیس ہزار پیا ہمیں دینی پڑے گی اگر ہم بات کریں ایک کنال کے پلوٹ کی ناظرین تو اس کی جو ٹوٹل پرائس رکھے گی ہے وہ ایک کروڑ تریسی لاکھ اسی ہزار پیا ہے اور اگر ہم اس کو انسٹالمنٹ پے اس کی بکنگ کرتے ہیں تو ڈان پیمنٹ جو ہے وہ اٹھارہ لاکھ پینتیس ہزار پیا ہے اور جو کوارٹرل انسٹالمنٹ ہوگی وہ دس لاکھ پینتیس ہزار ہوگی کنال کو اگر ہم لم سم پے لیتے ہیں تو ایک کروڑ پنتالیس لاکھ تیس ہزار پے میں کنال کی لم سم میں اس کی بکنگ ہوگی اور یہ کیٹیگری لسٹ میں چلا جائے گا اسی طرح کچھ پلوٹس دو کنال کی آپشنز بھی موجود ہیں اگر دو کنال کی بات کریں تو ٹوٹل پرائس جو رکھے گیا وہ تین کروڑ ستاون لاکھ ساٹھ ہزار پیا ہے اگر ہم اس کو انسٹالمنٹ پر بک کرتے ہیں تو یہ تئیس لاکھ پینتیس ہزار پیا ہمیں جو ہے اس کی ڈان پیمٹ دینی پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے بیس لاکھ نوے ہزار کی کوارٹلی انسٹالمنٹس ہیں اگر ہم اس کو لم سم پیمٹ پر لیتے ہیں اکیس پرسنڈ رسکونڈ کے ساتھ دو کروڑ بیاسی لاکھ ساٹھ ہزار پے میں ہمیں ٹوٹل کاؤسٹ کرے گا اور کیٹیگری لسٹ میں شامل ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھا پرائس شیڈول اس کا پیمٹ پلان جو پچھلے تین دن سے ہم جس کا انتظار کر رہے تھے پیمٹ پلان جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ سکرین پر بھی شیئر کر دیتا ہوں جن دوستوں نے بھی اس کی بوکنگ کرنی ہے خواہ وہ انسٹالمنٹ پہ ہے یا لم سم پیمٹ پہ ہے تو وہ فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسز پہ آج سے ہی اس کی بوکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ہمارا نمبر ورس ایپ پہ دیا گیا ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی جو ہے بوکنگ وہ کنفرم کر سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ فیصل ہیلز کے باقی جو بلوکس ہیں اے بلوک ہے بی بلوک ہے سی بلوک ہے جو دو اس میں لم سم پیمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کے لیے ایک اور آپشنز بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر وہ جو اس کے ڈیویلپڈ بلوک ہیں اس میں بھی کیٹیگری پلوٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس ان کی کچھ لسٹ موجود ہے اگر وہ اس میں بوکنگ کرتے ہیں تو وہ ان کو آلموسٹ اسی پرائس کے تھوڑا بہت انیس بیس کے فرق سے انشاءاللہ ہم اس کو یہ آفر بھی دے سکتے ہیں تو ناظرین اس حوالے سے آپ کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے آپ نے کوئی اپ ڈیٹ لینی ہے تو آپ ہمارے دیئے گے وارس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تھینکیو ایرمیج ناظرین